اسلام علیکم لوسز لوگوں کو اٹھانا پڑ گئے ہیں اور کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور کچھ یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ بالکل شہباز کی طرح سے پرواز کرتے ہیں اور معاملات کو جو ہے وہ ایسے چھوٹکی بجاتے میں حل کر لیتے ہیں چلے جلے کریں ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو یہاں دکھایا ایسا جاتا ہے دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک جو دکھتی ہے اور ایک جو ایکچول ہے ہم اینلیسز اور سٹوڈنٹ اف پولٹکس اور ایکانومی ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو ایکچول ہے جو دکھتی ہیں وہ ہم امپریسٹ کرتے ہیں بالکل ہے سہی تو جیسے آج کی حبریں ہیں کہ ہمارے ایر چیف نے کہہ جی ہم کوئی ڈرون آئے گا اس کو گرا دیں گے بالکل تو یہ ڈسکسٹک یہ کیسے گرا دیں گے کیا ٹکنالوجی ہے صحیح جسے ہم گرا سکتے ہیں صحیح تو شیئر کرنی چاہیے اگر وہ ٹکنالوجی ہمارے پاس آگئی ہے جی تو بڑی اچھی بات ہے صحیح اور اسی طرح ایک آج حبر ہے کہ سرامک سٹائل جی جی اور سٹیل انڈسٹری فلرش کر رہی ہے ہماری اچھا ٹوئیٹی تری پرسنٹ انڈسٹری جو ہے سٹیل کی جی جی اس نے گین کیا ہے اور اس طرح کوئی بیس پرسنٹ سرامک سٹائل میں تو یہ تو حبر ہے صحیح جو دیکھ رہی ہے بالکل صحیح ایکچول تو ہمیں بتائیں گے جنہوں نے ٹیکس زیادہ دینا شروع کر دی ہے اچھا جو یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ایڈری ڈیمپنگ لگائے تھی جی یا آر ڈی لگائے تھی اس سے لوکل انڈسٹری امپروف کی ہے اچھا ہمیں یہ بتائیں جی یہ کتنے دیر رہے گی بالکل تاکہ اور انڈسٹری پھر لگائیں ہم صحیح کبھی آپ ڈیو ٹیو کے اس پہ آ جاتے ہیں جی کہ ڈیو ٹیو کہہ رہا ہے کہ جی ڈیوٹییں کام کریں جی کبھی آپ آر ڈی لگا جاتے ہیں لانگ ٹرم پولیسی دس سال کی ہونی چاہی ہے بالکل کہ جی دس سال انڈسٹری پہ ہم نے امپورٹ پہ ان پروڈکٹ کی امپورٹ پہ آر ڈی لگا دی صحیح تاکہ وہ انڈسٹری پاکستان میں لگے دس سال کے بالکل اور اگر کس نے انڈسٹری لگا لی ہے جا تو آپ اگلے سال اس کی ڈیو ٹیو ٹی اٹھا لیں بالکل وہ تو انڈسٹری بد ہو جائے گی بالکل ہے صحیح تو گورنمنٹ جس وقت بیٹھے گی ابھی بیٹھنا شروع ہو گئی ہے شاہدہ کان عباسی صاحب نے میٹنگ کی ہے بزنسمنٹ پینل گروپ کے ساتھ ان کی سنی ہے انہوں نے دو گھنٹے باتیں ہم یہ انجم صاحب اس کو لیڈی کر رہے تھے تو جو ہم ڈیوانڈ کر رہے تھے پچھلے ایک مہینے سے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو اس میں ملک پروے صاحب کو بڑا پازٹیوی رول ہے انہوں نے بٹھا دیئے دونوں کو کہ جی بیٹھ کے بات کر لیں بلکل ٹھیک اور یہ بھی ڈسکیشن ہوئی ہے کہ ٹی ڈیپ کا چیئرمن کس کو لگانا ہے اچھا اور میہ جم صاحب سے انہوں نے پرسولی ریکوست کی اگر آپ ادھاتے ہیں تو ہمیں کسی کی بشاورت کی ضرورت نہیں ہے سی اچھا انہوں نے کہا جی آپ تین نام دے دیں کوئی ہم اس میں سے کسی ایک کو لگا دیں تو یہ وہ بات ہے جس کی ہم کئی مہینوں سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھے جو آپ کے ٹارگٹ ہے وہ ہم اچھی کرواتے ہیں آپ کو صحیح تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا میہ صاحب کہ یہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک مثل بھی مشہور ہے نا کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں اس پر عمل نہ کریں دیکھیں وہ ایک سیکنڈ ہے نا تو ایک آسرہ ہو جاتا ہے نا اصل میں اس کے اندر بھی کہ بات سنی گئی ہے اب اس کے اوپر عمل واقعی ہوگا یا نہیں ہمارے فلسفہ جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا جی جی اس میں کہتی ہے کہ اگلے کی بات سن لوں نا صحیح تو وہ ففٹی پرسنٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کتھارسز ہو جاتی ہے اس کے بلکل تو یہ تو ففٹی پرسنٹ تو کرے نا باقی ففٹی پرسنٹ کام سے ہونے ہیں صحیح پہلے ففٹی پرسنٹ ہو جائے تو کتھارسز ہو گیا نا صحیح وہ پچھلے چار سال میں نہیں ہوا بلکل ٹھیک شاہد اکان عباسی صاحب نے یہ کیا اپنے پہلے تین میلوں میں جی تو فرق تو پڑھتا ہے نا اسے بلکل ٹھیک ہے ایسے میرا خیال ہے کہ بجائے جو ہے وہ تلخی پیدا کرنے کے یا اس طرح کے کام کرنے کے میرا خیال ہے کہ اگر نگوسییشن ہو جائے باتچیت ہو جائے اور اس کے ذریعے مسائل کو حل کر لیا جائے تو یہ بہت ہی عالی کام ہو جاتا ہے ڈائلاغ جو ہے نا جی ہمیشہ جاری رہنے چاہیے بلکل ہے صحیح آپ جنگ بھی کر رہے نا ڈائلاغ جاری رہنے چاہیے بلکل ہے صحیح اچھا دوسرا میاں صاحب ابھی آج جس وقت مال روڈ سے گزر کے آئے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں تو مال روڈ سے گزرتے نہیں آپ نہیں گزرتے لیکن آپ دوسرے جس بھی سڑک سے آئے ہیں اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے نہیں نہیں یہ کوئی سیکرٹ روٹ نہیں ہے میں ایکچولی نہر سے آتا ہوں آپ آتے ہیں کینٹ سے آپ کی سڑک مال روڈ ہے میری نہر والی بلکل ہے صحیح تو اس کے اوپر جو ہے وہ میاں صاحب دیکھنے میں آیا کہ ہر پول کے اوپر جو الیکٹرک کا پول لگا ہوا ہے اس کے اوپر نیب کی طرف سے ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور اس بورڈ کے اوپر say no to corruption یہ صرف مال روڈ میں نہیں لگے ہوئے ہمارے در بھی لگے ہوئے ادھر بھی لگے ہوئے very good تو اب یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا اس طرح سے corruption ختم ہو سکتی ہے مطلب نیب یہ جو کام کر رہا ہے دیکھیں ہر چیز جو ہے نا اس کے لیے عملی قدم جو ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کام کر کے دکھایا جائے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یار اس سے بچنا ہے ہم نے corruption نہیں کرنی کیونکہ اگر corruption کریں گے تو پکڑے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے تو سزا ملے گی اور سزا ملے گی تو پھر وہ جو سریعے لگے ہوئے ہوتے ہیں اب وہ پتہ نہیں کونسی factory کے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سریعے جو ان کے پیچھے جانا پڑے گا نہیں سریعے والا پہلا کام تو ختم کرتے نا جی کہ میاں نواز شریف کی کوئی سریعے کی factory نہیں ہے اچھا اور پچھلے بیس سال سے نہیں اچھا یہ جو ایک پھلائی جاری بات جی جی کہ جی اتفاق کا سریعہ اور اتفاق کا سریعہ جی ان کے ایک cousin نے factory لگائی ضرور ہے سریعے کی اچھا بگر ان کا سریعہ یہاں پہ نہیں لگتا اچھا تو لہٰذا یہ clear کر لے میں آئے کیونکہ ان کا امسائی بھی جی اچھا وہ اتفاق فانٹریز حتم ہو گئی یہ وہاں تو اب residential اور commercial buildingیں بن رہی ہیں اچھا تو یہ میہ صاحب پہ جو الزامب ہے اس کو یا شماع شریف صاحب پہ جو الزامب ہے جی جی وہ clear کرے گی اچھا تو یہ جو شہر مچ رہا ہوتا ہے اوہ سریعہ لگ گیا لگ گیا کھا گیا پی گیا ایک جہاز گرا تھا اسلامباد میں جی تو اس پہ کوئی کمنٹس ہو رہے تھے جی جی تو انہوں نے کسی کو لائن پہ لیا فون پہ اچھا تو انہوں نے کہا گے سے کہا کہ جی آپ نے جو پینل پہ لوگ بٹھائے ہوئے نا جی جی میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں ان میں سے ہاتھے لوگوں نے کبھی جہاز پہ سفر ہی نہیں کیا اچھا آپ نے ان کو بلا لیا جہاز کریش ہونے پہ کمنٹ دینے پہ صحیح تو وہی بات ہے کہ میڈیا کا کمال ہے یہ کہ جس کو مرضی وہ سینئر تجزیہ نگار لکھ دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ جی سریعے کی فیکٹری بھائی جا کر دیکھو تھا صحیح صحیح میہ صاحب پہ الزام لگا ہے شوگر کی فیکٹری کا بلکل میہ صاحب پہ الزام لگا ہے ٹیکسٹائل کی فیکٹری کا صحیح یا پرامل لیکس کا بلکل ہے سٹیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا صاحب کا تھا اب یہ سننے والے ہمارے جو ہیں نا سن لیں ذرا آپ تھوڑا سہتیات کر لیں کوئی دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اب دوسرا کون سا کاروبار ہے جس کے اوپر نظر مار نہیں ہے بات ہو رہی تھی ڈیپ کی جی بلکل ایک وہی بات وہی پہ آتی ہے دکھنے والی اور ہونے والی صحیح اگر انصاف ہوتا ہوا نظر آئے نا جی تو کوئی غلطی نہیں کرے گا بلکل ہے صحیح اگر خوف ہو قانون کا بلکل اور عدالتوں کا آپ نے دیکھا کئی ادوار میں جب مارشلہ تھی تو سرعام فانسی دی گئی سرعام کوڑے لگائے گئے صحیح تو کرائم ریٹ بہت کم ہو گیا تھا بلکل ہے صحیح اور سپیشلی وہ پپو کیس تھا ایک جی جی جیل روڈ پہ میں نے خود دیکھا گیا اس کی جو قاتل تھے ان کی لاش لٹکتی رہی تو اس سے کئی سال تک ایک ویسا کرائم نہیں ہوا صحیح اسلام تو اسلام بے تو جیل کا کونسپٹ ہی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے جی کرائم ہوا ہے آپ لائیں کاضی کے سامنے صحیح وہ انصاف کرے گا اور اسی وقت ایمپلیمنٹ کر دیں بلکل ہے صحیح ہاتھ کاٹ رہے ہیں جو بھی کاٹ رہے ہیں بلکل تو وہ عبرت کا جو سبق ہے نا وہ اسلام میں ہے صحیح اگر آپ آپ ڈیلی کر دیں گے انصاف کو جی تو ڈیلائل ہے وہ بلکل ہے صحیح آپ نے ڈیلی کر دیں اس کا بہت ڈیلائل ہے بلکل تو ہمارے مذہب میں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے ڈیلی والا کام ہی کوئی نہیں ہے صحیح اور کاضی بھی ہمارے والنٹیر ہیں بلکل اور وکیل والا کونسپٹ ہی کوئی نہیں ہے although میں خود وکیل ہوں صحیح تو میرے مذہب میں یہ پروفیشن ہی نہیں ہے بلکل کسی کو بھی وکیل کر سکتے ہیں اس کے لیے اللوی کی نگرے کی ضرورت بھی نہیں ہے صحیح ایک خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے آج کی جی ابھی وقفہ کا ٹائم تو نہیں ہوا نہیں جی ابھی نہیں ہوا کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں جی ان کی پچاس ارب ڈالر کی ارننگ ہے جو ملک سے باہر رہتے ہیں اچھا یعنی کہ وہ ایک سال میں پچاس ارب ڈالر کماتے ہیں جی جتنی پاکستان کی ٹوٹل امپورٹ اچھا پاکستان کی ٹوٹل امپورٹ اس سال فیفٹی ٹو بلین ڈالر کے قریب ہے مگر وہ پاکستان میں جو پیسے بیجتے ہیں جی وہ بیس ارب ڈالر سے ایک سیڈ نہیں کرتے اچھا اس سے کم رہتے اچھا تو ایک وجہ ہمیں ڈوٹنی چاہیے کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان میں پیسے کیوں نہیں بیجتے بلکل صحیح ایک تو یہ وجہ ہو سکتی انہوں نے اپنی کاؤسٹ آف لیونگ کے لیے بھی رکھنے ہیں جی مگر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جی فیفٹی بلین ڈالر ان کی سیونگ ہے صحیح ان کی اپنی کاؤسٹ آف لیونگ نکالنے کے بعد میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان کی اکانومی پہ پاکستان کی ٹرانسپریسٹی سسٹم پہ جی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے صحیح اگر ان کو کنویس کیا جائے ان کی انویسٹمنٹ کو سکیور کیا جائے تو یہ پچاس ارب ڈالر ہمیں ہر سال آ سکتے جی بالکل اور یہ آپ یہ سبجھے یہ آپ کی ایکسپورٹ ہی ہے صحیح جو آپ نے ہیومر ریسورس باہر بھیجا ہوا ہے جی وہ آپ کو پیسے کبھا کے دی رہا ہے تو اس پر سیریسلی ورکنگ کرنا چاہیے پرائم نیسٹر صاحب کو جی بالکل کہ یہ پچاس نہیں تو چلو چالیس ارب ڈالر ہمیں آئیں سال کے ہم اپنے جو ٹریڈ آف بیلز ہے وہ بہتر کر سکے لیکن اس کو میاں صاحب جو اعتماد ہے وہ اعتماد کس نے پیدا کرنا ہے لازمی بات ہے کہ وہ ایک عام آدمی نے پیدا نہیں کرنا حکومت نے پیدا کرنا ہے تو میں بھی کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا ہے میں جی جی پرائم نیسٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ وہ وہ کریں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو بھی لیڈران آتے ہیں تو جس طرح سے یہ اعتصاب کا عمل آج کل جاری ہے تو وہ خود کسی نہ کسی ایسے کیس میں انوالو ہوتے ہیں یا ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی تو ایسے نہ ہو کہ میرا اعتماد جو ہے وہ کمزور پڑ جائے دیکھیں 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 اعتماد جتنی دیر تک بحال نہیں ہوگا نہ ہی انیویسٹر آئے گا صحیح نہ ہی یہاں پہ انیویسٹمنٹ آئے گا اور پاکستان میں کوئی فورن انیویسٹر تو اپنے ایک پلان لے کے آئے گا کہ میں نے یہ اگر ایک عرب ڈالر لگانا ہے تو میں نے ایک سال کے اندر اندر لے کے جانا ہے صحیح اگر آپ کا ایکسپیٹریٹ آئے گا تو وہ لانگ ٹرم کے لیے آئے گا کہ یہ میں نے انیویسٹمنٹ کر دی ہے یہاں سے میں اپنے جو آن کروں گا وہ پاکستان بھی ہرس کر دوں گا صحیح بات ہے میں بیش بار لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں وہاں سے پیسے ہر دفعہ بیجنے پڑے یہاں پہ ہماری کوئی ایسی انویسٹمنٹ کروا دے کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کی ارنے کے لیے اپنی ارنے کے لیے نہیں وہ مانگتے صحیح کیونکہ ہر دفعہ میں باہر سے نہ بیجنے پڑے جی جی کیونکہ جب بھی باہر سے پیسے پاکستان بیجتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جی کیوں بیجیں آپ تو میاں صاحب میرا خیال ہے کہ ان کو مشورہ دینا چاہیے کہ ادھر کوئی کمرشل پراپرٹی خریدے ہیں اس کے اوپر ایک پلازہ کھڑا کریں اور زندگی کو جو ہے وہ سکون کے اندر کریں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو لیکن کتنے لوگ ایسے کر رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کمرشل پراپرٹی برہا دی جائے اور ان کو کہے جی آپ دکان حاضر ہے اور حاضر لے لے وہ کیونکہ آتے ہیں پدرہ دن کے لیے جی جی ایک میکسیم ایک مہنے کے لیے جس نے سال میں ایک دفعہ آنا ہے ایک مہنے کے لیے آنا ہے جس نے سال میں دو دفعہ آنا ہے اس نے پندرہ دن کے لیے آنا ہے اس پندرہ دن میں کمرشل پراپرزہ نہیں کھڑا کر سکتے اور اگر انہوں نے ایسے ٹرائی کی تو کوئی لوٹ مار ہو گئی ان کے ساتھ لوگوں نے پیسے کھا لیے ان کے اور ان کو کچھ بھی نہ ملا نہ پراپرٹی ملی نہ وہ ملا تو ان کو بنا بنایا دیں پندرہ دن میں وہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھتے ہیں بیریئر ٹاؤن میں جو اوور سیز جو ان کا بلاک لیدہ ہوتا ہے جی جی وہ پہلے ہفتے میں بکا ہوتا ہے بلکل کیونکہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو اقومت بھی یہ کر سکتی ہے میں ملک ریاض صاحب سے سیکھ لیں بلکل ایسا ہی ہے ایک اور بھی خبر جو ہے وہ ابھی اس کی اصل میں کوئی تحقیق میں مصروف ہوں میں بھی اور جو ہمارے سینئر ترین جنرلسٹ ہیں حضرات ان سے بھی ذرا سننے میں کوئی آ رہا تھا کہ رائیورن روڈ کے اوپر جو ایک کافی بڑا سا ایک آشیانہ بنا ہوا ہے اور یہ وہ تو اس کا کوئی سودا کر دیا گیا ہے شاید اور کیا مسائل ہے لیکن اس کی ابھی خبر جو ہے نا جی ایک جاتی عمرہ جی جی بلکل اسی کی بات اور ایک شیخ زیادت سب کبھی جی نہیں وہ تو ابھی اس کا بھی سنایا ہے وہ تو بگ گیا ہے ہاں جی شیخ زیادت صاحب کا جو تھا سیون بلین میں بگ گیا ہے جی بلکل وہ بھی کچھ عزیزی ہیں میرا خیال ہے ہمارے جو نواز شیف صاحب ہیں ان کے عزیزی ہیں نہیں نواز شیف صاحب سے ان کا تعلق نہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہے نا نہیں وہ بیچنے والوں میں سے نہیں وہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ لے لیا ہے اور لے کے آگے اس کی پلوٹنگ کر کے اور اس کے اندر وہ جو ہے نا دو وہاں پہ دو سکیم میں ہیں اچھا ایک تو اس کے ساتھ ہی ایک سکیم بنی ہے بلکل ایسا ہے وہ ان کی ہے اچھا یہ وہ جو محل ہے جی جی انہوں نے بیچا ہے اور ان کے ایک دوست نہیں ہریتا ہے اچھا جن کے بہت سارے کالیجز اور یونیورسٹری ہے لاہور میں اچھا تو انہوں نے ہریتا ہے تو یہ گھر کی ڈیل سمجھ لے ان کی مگر شیخ زیادہ بیچ دی ہے جاتی عمرہ والی حبر میرے پاس نہیں ہے آپ کی جو چھلی ہے وہ دیز ہے جی بلکل وہ اس کے لیے میں تھوڑا سا اس کی تحقیق کرنوں تاکہ ایسے نہ ہو کہ ہم کچھے پیر سے کئی جا رہے ہیں اور وہ پھر نشان چھوڑ کے آ جائیں آج تک ہم نے ایسا کیا بھی نہیں ناہی کرنا ہے آج کا سنگر کون ہے آج کا سنگر جو ہے وہ ہے مجی بالم اور مجی بالم صاحب میرے خیال ہے کہ آپ کے دور کے ہی سنگر رہیں ابھی سنتے تو مجی آزاز دیں گے اچھا تو بالکل ان کا پہلا نغمہ سنتے بڑی رومانوی سی آواز ہے اور اس کے اندر بڑا رنم بھی ہے اس کے اندر میوزک بھی ہے اور چھنکار بھی ہے اور مدھوشی بھی ہے سارا کشی ہے جی بالکل ایسے آپ سن رہے ہیں گوڑ مورننگ لاہور اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام ہمارا پیر سے لے کر جمعہ تک ہوتا ہے اور پیر سے جمعہ تک صبح آٹھ سے نو بجے تک ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور آپ ہمیں ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ایک چیز کی کمی جو ہے وہ اس پروگرام میں ضرور محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کی کالس جو ہیں وہ ہمیں ضرور آنی چاہیے آپ کی کالس کے لیے میں اپنا فون نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ لائف پروگرام ہے آپ اس میں لائف کال کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے اس نمبر کے اوپر آپ لائف کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وارس ایپ نمبر ہمارا ہے وارس ایپ نمبر آپ اپنے موبائل میں فیڈ کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں تاکہ وارس ایپ پر آپ کا رابطہ ہم سے ہو جائے یہ نمبر ہے اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے اس نمبر کو آپ نے لکھنا ہے جو نمبر کی بار ہے اور جو میسیج کی بار ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تحریر کرنا ہے وہ میسیج جو آپ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر ہمارا یہی پروگرام گوڈ مارننگ لاہور کے نام سے موجود ہے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اور آڈیو بھی موجود ہے اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ نے صرف لکھنا ہے گوڈ مارننگ لاہور تو آپ کا رابطہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا مجھے ایک میسیج آیا ہے وہ تھا واتس ایپ پہ جی جی کہ سروس انڈسٹری میں جی کوئی نئی اپورچنٹی بتائیں اچھا تو ان سے میں نے کہا تھا کہ ہم ڈسکس بھی کریں گے مگر بہتر یہ ہے کہ ہمیں کوئی تین بزنس خود بتا دیں کہ یہ تین ہے تو میں کون سا کروں اس میں سے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی ایڈیوکیشن کی ہے ایکشپیرینس ہے تو کیسا ہے تو کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ ان صاحب سے کہ وہ تین کوئی بھی ان کو جو پسانت ہے وہ بزنس ہمیں بتائیں ایک تھوڑا سا ان کو ویسے ٹپ نہ دے دیں میاں صاحب اچھلی ٹپ ہم دے سکتے ہیں مگر وہ شاید ان کو شوق ہی نہ ہو اس چیز ہاں نہیں وہ تو ہے تو میں تو یہ کوشش کرتا ہوں جس چیز کا آپ کو شوق ہے اس میں بزنس کریں وہ فلرش کرے گا ہی کرے گا جو اگر ہم تھوپ دیں گے ایک اپنا آئیڈیا تو وہ فلرش نہیں کریں گا جو آج کی حبر ایک اور ہے کہ ایک نئی اپلیکیشن آئی ہے راستہ کے نام سے اچھا اچھا یہ بڑا اچھا ویسے آپ نے میاں صاحب بتایا ہے اس لیے کہ اکثر جو ہے نا وہ میں تو راستہ بھوئی جاتا ہوں آپ کے لیے آئی میرے لیے آئی ویری گوڈ سولہ ہزار لوگ لاہور میں یوز کر رہے ہیں اچھا اور یہ گومبٹ کی کامش ہے ویری گوڈ ہماری جو ٹرافک پولیس جی جی سی ٹیو جو ہے ہمارے رائے جا سب جی اور آئیٹی ڈپارمنٹ جی جی انہوں نے مل کے بنائی اچھا اپلیکشن تو آئیٹی ڈپارمنٹ میں برائی ہوگی صحیح اور جو سی ٹی ٹرافک کے آفیسر ہے انہوں نے انفرمیشن دیتے ہوں گے جی جی یہاں پہ ٹرافک بلاؤک ہے یہاں پہ کھولی ہے تو یہ اپلیکشن آپ جب گھر سے نکلے جی ان کو یہ بتائیں جی میں لاہور چمبر جا رہا ہوں یہاں آج میں سیشن کورٹ جا رہا ہوں جی جی یہاں آج میں خفیہ چیزیں نا بتائیں تو وہاں پہ جا رہا ہوں انشاءالہ مار باغ جا رہا ہوں اچھا تو یہ آپ کو بتائیں گے جی راستے میں کون کون سی رکافٹیں آئیں گی صحیح اور آپ کو روٹ بنا کے دے دے گا کہ جی آپ اس روٹ سے چلے دیں اچھا اس کے علاوہ اس اپلیکشن کے ذریعے آن لائن چلان کی پیمٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کا چلان ہو گیا ہے جی جی تو آن لائن ہی آپ پیمٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ویسے اچھا ہو گیا ہے وہ جو ایک حیزل ہوتی تھی نا کہ وہ بینک میں جانا ہے آپ نے جمع کرانا ہے پھر کتاب لینی ہے یہ وہ تو آپ کو موقع بھی کتاب مل جائے گی ایسے ہی ہے نا اسی طرح اور ایلہ سنسنگ بھی آپ کروا سکتے ہیں ایسی اپلیکشن کے ذریعے اچھا اور روٹ پلان جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روٹ پلان بھی لے سکتے جی جی یہ تھری ایلون ہے اس میں اور بھی وہ ایڈ کریں گے وقتا اچھا ویسے میاں صاحب اس کو نا اتنا آسان اور ایزی اس ایپ کو ہونا چاہیے کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے جو تھوڑے سے بزرگ حضرات ہیں نا وہ ان چیزوں سے بڑا گھبراتے ہیں ان کو وہی دیکھا ہے پرانا سٹائل جو تھا نا کہ انہوں نے جگہ جگہ گاڑی کو بریک مارنی ہے اور انہوں نے پوچھنا ہے پتر دارا دسنا ہے ایڈریس کے تھے دائیں وہ دا مزہ ہی ہو رہے ایک اسی طرح باپ بیٹا چلے گئے بینک میں اچھا باپ نے کہا جی میں نے بجلی کا بل جمع کروانا ہے جی جی تھی بیٹھنے کے ضرورت نہیں ہے اتنی لائن بھی لگیں گے پھر بل جمع کرائیں گے صحیح اس نے پکڑ گیا اپنے مویل سے اسے بلے مکرواتی اچھا اسی طرح سوئی گیس کا اسی طرح سارے اس نے اپلیکیشن سے کر دی جی جی تو باپ نے پوچھا بیٹا میں کی کر رہا ہوں اچھا میرے کو تو کوئی کام نہیں گوھر اچھا تو جنہیں کام سنو وہ سارے اپنے ای اپلیکیشن سے کر دی ہے صحیح تو میری تو زندگی فارق ہو گئی ہے بالکل ہے میں تو بر جاؤں گا اس طرح تو لہٰذا جن کو جو کام پسند ہے انہوں نے ٹائم کل کرنا ہے نا صحیح بینک کی لائن میں لگنا ان کی مجبوری نہیں ہے صحیح ان کا شوق بھی تو ہے نا بالکل ہے صحیح آپ آپ دونوں آپ نے دے دی ہے جا لائن میں لگنا ہے سو بس بلہ نہیں لگنا ہے تو اپلیکیشن ہے آپ پے کرتے ہیں بالکل اچھا میرا خیال ہے کہیں اسی کے لیے تو جو ریٹائر حضرات ہمارے ہوتے ہیں جو کسی سرکاری ادارے سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کی پینشن کا جو معاملہ ہے نا اس کو بڑا گھمبیر تا گورمنٹ نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے ان کو لائنیں لگانی پڑتی ہیں لائن کے علاوہ گھمبیر اب کوئی نہیں ہے اچھا صرف لائن نہیں لگتی ہے نہیں لائن لگتی ہے وہ دیکھا ہے کہ اکثر باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بینکوں کے باہر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو شیڈ ویڈ بنا کے دے دیا ہے کولر بھی ادھر لگا دیا گیا ہے ٹھنڈے پانی کا تاکہ وہ بزرگ ادھر بیٹھیں وہ ایک دوسرے ساتھ گپ شپ لگائیں اور وہ کریں وہی نا اب لائن میں لگے ہوئے جو چیٹنگ ہو رہی ہے جی 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 اب وہ آپ کی فیملی والی چیٹنگ نہیں ہے بالکل اب یہ فارمل چیٹنگ ہے صحیح اگلا کچھ کہہ رہا ہے پرچھلا کچھ کہہ رہا ہے صحیح تو وہ آپ کو یہ بیفل اور کہیں پر نہیں اس کو نیگٹیو بھی لیا جا سکتا ہے لیتے ہم جی اگر پوسٹیو بھی لیا جا سکتا ہے بالکل ہے صحیح میرے پاس چند دن پہلے کوئی صاحب آئے ہوئے تھے جی جی کہ ہمیں اپنے ریٹائر بندوں کے لیے کوئی ایک انجیو بنائے کہ وہاں پہ وہ اپنا ٹائم سرف کر سکے بالکل ہے صحیح یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا سوسائٹی کا بالکل ہے صحیح کہ ساٹھ پیسٹھ ستر سے اوپر لوگ جو ہیں جس کو باہر کہتے ہیں جی جی تو یہاں پہ وہ کنسپٹ بہت کم ہے صحیح کہ لوگ بیٹھ کے آپ نے ڈسکیشن کر سکے وہاں پہ بیٹھ کے چائے پی سکے کھانا کھا سکے بالکل تو یہ سوسائٹی کا یہ کلیمت ہے اچھا یہ جس طرح سے بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں ڈیفینس سوسائٹی ہے یا اس طرح کی ہے ان کے اندر تو انہوں نے کچھ کلپس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے لوگ جاتے ہیں جا کے بیٹھتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں کسی نے اگر ٹی وی دیکھنا ہے کسی نے کوئی اخبار پڑھنی ہے یا اس طرح سے لیکن باقی جو ہے عام طور کے اوپر میں نے تو بلکہ یہ دیکھا ہے کہ یہ باغی جنہ جو ہے اس میں بھی ایک جگہ بنی ہوئی ہے اس طرح سے بلکل بلکل ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ سامنے کرشی پارک ایک بنا ہوا ہے جس میں اس میں بھی ایک ہٹ سی بنائی ہوئی ہے انہوں نے اس کے اندر بینچیز لگی ہوئی ہیں اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بزرگ حضرات آتے ہیں ادھر اخبارات آتی ہیں ڈیلی کی اور وہ بیٹھ کے اپنا ٹائم وہاں پہ سپیر کرتے ہیں گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور زیادہ ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے اور یہ بلکہ اور جو نوجوان ہیں والنٹیر کرنا چاہتے ہیں جی وہ جائیں ان کے پاس بیٹھے بلکل سیکھیں انٹریکشن کریں بلکل اور وہ دیکھیں ان کی سوچ کیا ہے ہمارے سوچ کیا ہے صحیح اور بڑا سیکھنے کے واقعے ملے گئے بلکہ یہ ہے کہ ابھی پرسو کی بات ہے کہ پرسو ایک ہمارے فلم کے اور ٹی وی کے ایک بڑے معروف اداکار ہے لیکن وہ چونکہ اس وقت ماشاءاللہ سیونٹی سے اباب کے ہیں تو بڑا پرومیننٹ نام ہے نام میں نہیں بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ وہ میرے پاس آئے میرے گھر آئے اور آ کے بیٹھے اور شام مغرب تک وہ بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ یار آج مجھے بڑا زندگی کا مزہ آیا ہے کیونکہ اب میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے اور سپیر ٹائم ہے تو ان کی میسیز جو ہیں وہ کینیڈا میں رہتی ہیں بچوں کے ساتھ تو کہنے لگے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار میں ادھر اکیلہ کب تک رہوں گا تو یا تو میں ان کے پاس چلا جاؤں یا پھر یہ ہے کہ دوست ہے باب اگر مجھے تھوڑا سا سپورٹ کریں اور میرے پاس کوئی آ جایا کریں ایک دو دن ہفتے میں تو ہم گپ شپ لگایا کریں سارا دن گزارہ کریں اور اس طرح سے تو مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب وہ مصروف تھے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا بزنس ہی بزنس ہوتا بزنس ہی بزنس ہوتا تھا کہ ان کی ایک ریکارڈنگ دوسری ریکارڈنگ اور یہ اس طرح سے معاملات زندگی کے چل رہے ہوتے تھے بس یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے کلب بننے چاہیے جہاں پہ وہ چلے جائیں صبح اور شام کو آ جائیں تو ان کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی میرا خیلے میاں صاحب اس سے پہلے کہا گے بڑے ہم ذرا ایک نغمہ اور سنتے ہیں مجیب عالم کا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بڑے رومانوی گانے جی بلکل جی آپ سن رہے ہیں گوڈ مارننگ لاہور اور میں ہوں آپ کا مزمان تاریخ مصطفیٰ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں میاں شفقت علی صاحب میاں صاحب کتنا عرصہ ہو گیا لاہور زو میں آپ کو وزیٹ کیے ہوئے میرا جب بیٹی تین چار سال کی تھی تو اس وقت میں نے وزیٹ کیا تھا اچھا تو اب تو کافی سال پرانی بات ہوگی اس کو سولہ سترہ سال ہوگی سولہ سترہ سال اس کے بعد آپ کا جانا نہیں ہوا نہیں کوئی بچہ ہی ہوا نہیں ہوا اچھا بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے اچھا تو بس اسی کو وزیٹ کر رہا تھا اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ جب بچوں کے بچے ہو جائیں اور آپ ایک ریٹائیڈ لائف گزار رہے ہو تو پھر آپ میرے ریٹائیڈ تو انشاءاللہ میں نہیں گزار تھا اچھا تو ہرڈ بیر سلامت رہے جی جی بلکل تو ویسے بھی میں نے اپنی ریٹائیڈ لائف جو ہے وہ پلان کر کے رکھی ہوئی ہے ویری گوڈ چکوال میں اچھا اور وہاں پہ اگریکلٹری فارم جو میں نے بنایا ہوا ہے صحیح تو میرے حل میں جب میں ریٹائیڈ ہو گیا اور وہاں پہ چلا گیا جی جی تو دس سال کا کام تو میرے پاس ہے وہاں پہ اچھا تو دس سال پہ کام کرتا رہوں گا وہاں پہ رہ کے بھی ویری گوڈ تو انشاءاللہ تو ایسا ہے کہ بھابی جانے پہ تیار ہو جائیں گی ہاں جی وہ ہر جگہ میرے آپ پتہ ہے کہ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سوائے دوزک کے ہر جگہ جانے کے لیے کیا رہا ہے اچھا وہ میرے ساتھ افغانی سال بھی گئی ہوئی ہے اچھا میرے ساتھ سیریہ بھی گئی ہوئی ہے ویری گوڈ ہر جہاں پہ بھی بھی جاتا ہوں میرے ساتھ ہی ہوتی ہے بلکل صحیح ہے تو حالات جب آپ نے دیکھے تھے اس وقت تو میرا خیال ہے ایک تو بات ہے کہ پاکستان کے اندر صرف دو ہی چڑیا گھر جو ہیں وہ ہیں جن کی جو وسیع ہیں دوسرا کونس ہے وہ بتائیں مجھے ایک لاہور ایک کراچی کراچی والا ہے تو شہر کے اندر بلکل یہ بھی شہر کے اندر ہے جی جی وہ بہت چھوٹا ہے جی جی وہاں پہ تو ہاتھی بھی نہیں آ سکتا بلکل آ صحیح ہے تو ایک ہی چڑیا گھر ہے آپ کیونکہ رہے ہوئے ہیں سندھے پہ تو اس لیے نہیں نہیں وہ اس لیے کہ وہ جتنا بھی ہے نا وہ ادھر کے لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کراچی کا جو چڑیا گھر ہے نا جی وہ ایک لاہور پارک ہے ریونڈ روڈ پہ جی جی اس سے چھوٹا ہے صحیح جانور بھی اس سے کم ہے بلکل صحیح تو میں کراچی کو کریٹس ایج نہیں کرنا چاہتا جی 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 لاہور کے ہم بات کرتے ہیں نہیں لاہور کا تو خیر نمبر ون ہے لاہور کا زو جو ہے وہی زو ہے بلکل اور وہ بھی بہت چھوٹا ہے صحیح دنیا کے مقابلے میں آپ زو دیکھیں تو یہ لاہور کا اس کو تو میں سمجھتا ہوں کئی شفٹ کرنا چاہیے جی اور یہ کلو میٹرز میں ہونا چاہیے بلکل آ صحیح ہم نے دو پارک اور لاہور میں بنائے ایک جلو پاک وہاں پہ جانور اتنے نہیں آ سکے جتنے آنے چاہیے تھے صحیح لاہور زو کے مطالق جو حبر ہے جی جی کہ بارہ جانور پچھلے ساتھ وہنے میں اللہ کو پیارے ہو گئے بلکل ہے صحیح جو پوری دنیا کے زوز کے جو ریکارڈ ہیں جی اس میں ہائیسٹ موٹلیٹی ہے صحیح تو یہاں پہ بھی ایک کرپشن کا لیمٹ ہے اچھا کہ جتنے جس جانور کو فوڈ ملنا چاہیے اتنا نہیں مل رہا بلکل صحیح میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ہماری انجیوز یہاں پہ بنی ہوئی ہیں جی جی جو کوئی جانوروں کی حفاظت کے لیے کوئی انسانوں کی حفاظت کے لیے صحیح تو کسی انجیو کو اسپیکشن لینا چاہیے بلکل اور وہاں پہ جتنا فوڈ جس جانور کے لیے سینکشنڈ ہے جی اس کو انشور کریں کہ جی اتنا مل رہا ہے بلکل اس کو میڈیسن اتنی مل رہی ہیں کیا ڈاکٹر آویلیبل ہے کیا نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے چاہیے انشور کرنا چاہیے بلکل ان انجیوز کا مقصد ہی یہ ہے کہ جی وائل لائف کو وہ کرنا تو ان کو چاہیے وائل لائف آلوں کو بھی چاہیے اچھا ریونیو کے لیے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے زہو کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے سلف سسٹینڈ ہے ہے نا سلف سسٹینڈ ہے اور خاص طور پر جب ایت تیوار ہوتا ہے تو وہاں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی اور وہ جو بندر اور اس طرح کے جو جانور ہیں وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے جیسی اتنی قوم کہاں سے آگئی ہے وہ صرف یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اندر ہونے چاہیے وہ باہر ہیں وہ باہر ہیں اور جو باہر ہونے چاہیے وہ باہر ہیں اور ایک حال کی اداکارہ ہیں یعنی حال والی ہیں میرا اور جو پرانی ہیں وہ ہیں بابرا شریف تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ کچھ میرا خال ہے ہرن کے بچے جو ہے نا ان کو گود لیا ہوا ہے اور ان کے اخراجات وہ کیسے ہوتا ہے سلسطہ کہ یہ اخراجات یہ اخراجات تو راتھے ہوگا جیسے وہ مطبعہ بنا لیتے ہیں جی 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 تو یہ بڑی اچھی بات ہے تو ایسے لوگوں کو میرا خال ہے ایڈاپٹ کرنا چاہیے اور بھی جو جانور ہیں وہاں پہ ان کو بھی کرنا چاہیے ہے نا تو اب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جانوروں کی رخصتی کا جس طرح سے تیزی اس میں آ رہی ہے تو اس کے لیے اگر احتیاطی تدہ بھی نہیں کی جائیں گی تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں تو یہ خالی ہو جائے گا بلکہ احتیاطی دیدہ بیر کرنی چاہیے جی اور اس پر سیریس نوٹ ریاکشن لینا چاہیے کہ سات ماہ میں بارہ جارور کس طرح پوتو کے اس کی انویسٹیگیشن بھی ایک چیز جو بوجھے کنزوم نہیں ہو رہی یہ آپ نے میرا اور بابرا بابرا شریف کو بہت پرانا کہہ دیا اور میرا کو بہت نیا کہہ دیا تو ان کا ایج کے سیٹیفکٹ تو نکلا ہے میرے حل میں کوئی پانچ سا سال کے فرق ہوگا زیادہ نہیں ہوگا بس اتنا ہی ہوگا اور بیسے بھی ہماری ایج میں جو بابرا شریف کی فلمیں دیکھتے تھے ہمیں تو آج تک وہ جوان لگتی ہیں بلکل آسائی ہے شاید میرا سے بھی جوان لگتی ہیں بلکل آسائی ہے یہ ایک فریشنس ان کے چہرے پہ ابھی پچھلے دن ہی ان کو میں نے دیکھا کسی محفل کے اندر تو بڑی تازہ و توانہ لگتی بڑی سوبر شخصی ہے میری ایک دفعہ ان سے ملگات ہوئی ہے ہم نے لاہور کراچھی کٹھے ٹرابل کیا تھا تو بڑی سوبر گفتگو بڑی اچھی ان کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے بلکل آسائی ہے اور ان کو چاہیے اب کسی دیریکشن فلم دیریکشن میں آئیں ٹیلنٹ تو ان کا ہے لیکن بس وہ مسئلہ وہی ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ اصل میں جب ایک سرٹن ایج گزر جاتی ہے اس کے بعد چاہے وہ چاک اور چوبند اور توانہ بھی ہو میں یہی کہہ رہا ہوں سکرین پہ نہ آئیں سکرین کے پیچھے بیٹھ کے کام کریں ان کا ایک ایکسپیرینس تو ہے بڑی بڑی فلمیں کی آپ نے میرا خیال ہے مارلن برنانڈو اور الیزبیٹ ٹیلر اور عمر شریف جو عمر شریف لورنس آف عربیا والے جو تھے ان کو دیکھا ہوگا کہ ان کی عمریں اسی اسی سال نوے نوے سال تک ان کی عمریں ہو گئی تھی اور اب تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی اس عمر کے اندر بھی اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ بھی ان کو مصروف دیکھنا چاہتے تھے ان کو کاسٹ کرتے تھے فلم میں اور ان سے کام لیتے تھے ان کی جو ان کے حالات ہوتے تھے اس کے مطابق کیریکٹر لکھوائے جاتے تھے لیکن ہمارے ملک میں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے محمد علی صاحب کو بھی دیکھا جی جی آخری ایج میں ان کے پاس کام نہیں تھا بلکل ایسے ہی ان کو خود ان کو سوچنا چاہیے کہ جی کیسے کام نکال سکتے ہیں بلکل کہ اس سیج کے لوگ بھی بہت سارے میرے پاس آتے بھی ہیں جو سینئر ادھاکار ہیں صحیح تو ان کے لیے تو دیکھیں وہ تو ایک یونیورسٹی ہے بلکل ایک پورا ان کے پاس ہے ایک ایک ایکسپیرینس بلکل جو نئے ادھاکاروں کے لیے نہیں ہے یا تو ان کے لیے وہ مشلے رابی ہیں اور ان کے لیے کوئی انسٹیوٹ بنانا چاہیے ان لوگوں کو خود ملکے بلکل اور اس پہ ٹریننگ کریں نئے ادھاکاروں کے لیے بلکل بلکل یہ ہمارے یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر جو کلاسز ہوتی ہیں میس کمیونکیشن کی ہوتی ہیں یا اس طرح کی ہوتی ہیں ان میں ان کو بلائی جانا چاہیے اور ان کے جو تجربات ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بلکل بلکہ اگر ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ان کے اندر بچے بچیاں سب ہی شامل ہیں اگر وہ ایکٹنگ کی طرف راغب ہوتے ہیں ڈیریکشن کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ مشل راہ ثابت ہو سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا ہمارا ایکٹنگ پہ جی کوئی انسٹیوٹ ہی نہیں ہے بلکل ایسا یہ کوئی انسی ایسے پڑھا ہے تو وہ ایکٹنگ میں آگے ہے جا یا ڈیریکشن پہ یا پروڈکشن پہ ہمارا کوئی سپیسیفک انسٹیوٹ نہیں ہے بلکل ایسا یہ ہمارے سوسائٹی میں اس کو بہت اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا مگر یہ ایک سیگمنٹ تو ہے نا لائف کا بلکل ایسا یہ کسی نے تو ڈرامے کرنے ہی کرنے کرنے ہی کرنے تو ورنہ پھر ہمارے جیسے لوگ ڈراما کرنا شروع کر جاتا بلکل ایسا یہ تو یہ ان کو چاہیے جو سینئر ادھکار ہیں سب کو مل کے جیسے شمی بارہ کر رہی ہیں جی تو یہاں وہ جو ہیں اور میں نام بول گے وہ بھی انہوں نے بھی تو اس طرح کرنا چاہیے جی بالکل ہونا چاہیے جو ہے وہ آخری دور میں جہاں بندہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے یا جو سمجھتا ہے کہ اس کے کرنے کا کام ہے تو اس کو ضرور اس میں پارٹی سپیٹ کرنا چاہیے اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ باہر کے ملکوں سے ہمیں جو ہے نا کچھ چیزیں لینی چاہیے میں بلکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک علاقہ تھا جہاں پہ میری رہیش تھی اس میں ایک دکلا پتلا سا بلکل ایک بزرگ سا نوجوان تھا بزرگ نوجوان اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو شخص تھا اس کی عمر جو تھی وہ تقریبا کوئی پچھتر چھتر سال کے قریب تھی لیکن وہ ایک ہوتل میں جو تھا وہ مینیجر کی پوسٹ کے اوپر تھے اور اس ہوتل کے اندر جب وہ جایا کرتے تھے نا صبح ہمارے گلی سے ہماری سٹریٹ سے نکل کے تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے بلکل پھولو والی اور کلر فل ٹائپ کی انہوں نے شہٹ پہنی ہوتی تھی اور ٹائی لگائی ہی ہوتی تھی اور مطلب یہ کہ بڑا اتنا صوفیسٹیکیٹڈ بندہ لگتا تھا دبلہ پتلا سمار سا اور وائٹ ان کی کلمیں اور بال ان کے مطلب گریے سے اور اس ٹائپ سے انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا تھا تو ہم رش کرتے تھے کہ یہ دیکھیں اس عمر کے اندر بھی یہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین کر کے انہوں نے رکھا ہوا اچھا ایک اور خبر جو ہے نا وہ میاں صاحب آئی ہے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ آج کل میرا خیال ہے انہوں نے کچھ کمر باندھی ہے کچھ کاموں کے اوپر اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی عرصہ انہوں نے اب حکومت میں رہنا ہے تو کچھ میرا خیال ہے کہ تھوڑے فلا کے کام اور بہبود کے کام اور پیسے بچانے کے کام انہوں نے کرنے ویسے تو جب بھی کوئی وزیراعظم آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی شاہ خرچیاں کر سکتے ہیں ہوتنی کر لیں لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ کنٹرول کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو ہیں جی پرائم ریسٹر صاحب جو اس وقت ہیں شاہد حکان عباسی صاحب جی جی اگلا ٹڈیورڈ پیڈ کرتا ہے ان کی اس پرفارمس پہ بلکل صحیح اگر یہ پرفارم کر گئے ان آٹھ رامیلوں میں جی تو شاہد اگلا چانس مل جائے ان کو جب نئے الیکشن ہو جائے جی حکومت آجائے اور نون لیگ کی اگر مجورٹی آجاتی ہے ساہی تو ان کو چانس مل سکتا ہے بلکل وہ رش باشریف صاحب کی باری ہے یا نام لیا جا رہا تھا پہلے مخترمہ میسیز نواز شریف کا جی جی کلسوم کا جی جی وہ شاید نہیں آئے گی ہے وہ ان کی صحت اجازت دی دے رہی ہے بلکل ہے ساہی اور مریم بہت جونئر ہے جی آلدھو وہ کینڈڈٹ ہیں ساہی مگر میرا خیال ہے اگر یہ پرفارم اچھا کر جاتے ہیں اور ان پہ سب راضی بھی ہیں بلکل اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے اور میانوازشنے سب بھی راضی ہیں ساہی تو یہ شاید ان کی اگلی ٹرنیور اچھا ویسے طبیعتاً آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری ملاقات ہوئی تھی جی جب میں منسٹر تھا جی جی اور یہ وہ ڈسٹر کانسل میں تھے اچھا تو بڑی مختصر سی ملاقات تھی جی تو ایک پائپ لائن بچھنی تھی دریائے جیلم سے لے کے مری تک اچھا جو آج تک نہیں بچھ سکی اچھا ان کا اپنا تعلق بھی تو مری سے ہے نا میں وہی بھی مری بھی بات ہوں جی جی اور مجھے ریزسٹنس آ رہی تھی لائن بچھانے میں اچھا اور میرے ٹرنیور سے بھی تین سال پہلے کی وہ لائن بچھنی تھی جی جی ایک پروجیکٹ تھا کہ مری کو جو پانی صاف دینا ہے وہ دریائے جیلم سے اٹھا کے تو لائن ڈال لی اچھا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی بلکہ بلوایا ریکویسٹ کیا کرنی تھی جی جی تو یہ بڑے ہمبل طریقے سے آئے اچھا میں نے سب میں نے تو اپوز کرنا ہی کرنا ہے جی جی میری سیاست ہے بلکل تو کچھ لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے سیئے الیکشن ہونے دے پھر میں اس کے بعد نہیں بولنوں گا اچھا پھر آپ نے جو کرنا ہے اور دو الیکشن ہو گئے اور پھر یہی جیت گئے جی جی تو ہم ہمارا بولنا مندہ بھی نہیں تھا جی بلکل تو مگر شاید اکان عباسی صاحب آئے تک بیٹھا پانی مری کو نہیں دے سکے اچھا وہ ان کو تھوڑے سی اپنے گھر پہ بھی توجہ کریں بلکل اور میرے سب آدھا بھی انہوں نے کیا تھا کہ الیکشن کے بعد یہ مسئلہ حل کروا دیں گے صحیح کچھ لوگ ڈس لوکیٹ ہو رہے تھے ان کے گھر ادھر ادھر کرنے تھے جی جی ادھر ایز وری نائس پرسن میرا خیال ہے مری کے ساتھ کوئی ایک علاقہ اور بھی کوئی ڈیویلپ ہونے جا رہا ہے مجھے مری کے ساتھ بہت سارے علاقے ہیں پتریٹا آلریڈی ڈیویلپ کر لیا آپ نے جی جی اور نتیہ گلی بے شمار علاقے کیونکہ مری جو ہے نا مری کا مال روڈ جو ہے وہ تو اب اتنا رشی علاقہ ہو گیا ہے اور اتنا وہ ڈسٹربنگ ہے کہ لوگ اب وہاں پہ جانا کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقے ہیں ہماری کے اس گلیات کہتے ہیں جی جی تو ان کو بھی ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے صحیح آتے ہیں میاں صاحب میرا خیال ہے اس خبر کی طرف جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح سے شاید خاکان عباسی صاحب جو ہے وزیراعظم پاکستان انہوں نے کچھ کہا ہے کہ پیسے جو ہے نا وہ ان کے خراجات جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے مطلب پیسے خرچ اتنے زیادہ نہیں کیا جانے چاہیے تو سب سے پہلے انہوں نے پیمرا جو ہے اس کو کہا ہے کہ جو کیسز آپ نے مختلف چینلز کے اوپر کیے ہیں میڈیا جو ہاؤسز ہیں ان کے اوپر کیے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ آپ واپس لے لیں اس لیے کہ اب تک جو عدالتوں میں پیمرا کے کیسز ہیں ان کی تعداد پانچ سو سے بھی زیادہ ہے جو کہ ذابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزی جنہوں نے کی ہوئی ہے اس میں مختلف میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں انکرس ہیں اس میں اس طرح سے تو ان کو نوٹسز اس طرح سے یہ دیتے ہیں تو سات کروڑ اوپے انہوں نے اب تک جرمانہ کیا ہے اس کے اوپر لیکن ان کا جو بجٹ رکھا ہوا ہے نا پیمرا کا کہ ہم نے جو کیسز لڑنے ہیں اور جو عدالتوں کے اندر ہم نے جانا ہے اور وہ سارا کرنا ہے وہ دو کروڑ اوپے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اگر اتنا ہی تم نے خرچہ کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم یہ کیسز جو ہے نا ان کو ختم کرو ایک دفعہ سارا سستہ سیدھا ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا گئے کیا کرنا ہے دیکھیں جی پیمرا میں میں نے کام کیا ہوا ہے اچھا لہار شمبر کے پریزنڈ کے طور پر جی جی پیمرا کے اصول ہی الٹے ہیں اچھا یہاں پہ ایک کانسل ہے ہوتے ہیں اور جن کو بلائے جاتا ہے جی ان کو آخر پر ایک لفافہ بھی دیا جاتا ہے اچھا یا آپ نے ٹائم نکالا اور یا آپ کو پیسے ہم نے دے رہے ہیں اچھا مجھے نہیں آج زندگی میں میں نے وہ لفافہ کھول کے دیکھا ہوگا اس میں کتنے پیسے اچھا اور کیش دیا جاتا ہے اچھا سٹریٹ بینک بھی دیتی ہے وہ چیک دیتی ہے جی جی اختلے بدہ رہے ہیں اپنا ہے سیئی تو میں وہ لفافہ لے کے اسی وقت کہتا تھا جو بدہ آتا تھا جی کہ جتنے پی این ہے اس پہ بانٹ دیں اچھا اور ان کو یہ بات پسند نہیں تھی پیامرا والوں اچھا اور میرے حل میں اب لاہور چیمبر کا پریزنٹ اس کانسل کا ہیڈ نہیں ہے اچھا پہلے ہیڈ ہوا کرتا تھا جی اور جتنی میٹنگیں میں نے اٹینڈ کی تھی اسی وقت موقع پہ فیصلے کرتے تھے اچھا عدالت تو جانے کا سوال ہی نہیں ہے بلکہ آپ خود آثورٹی ہیں آپ خود کانسل آپ نے برائی ہوئی ہے جی اور اس کانسل میں جو پیامرا کے امپلائی ہوتے تھے میمبر نہیں ہوتے تھے جی وہ اپیل کرنے والے یا کمپلینٹ کرنے والے ہوتے تھے صحیح اور ہم نے اس میں اے آر وائی جیسے چینلز کو بھی جرمانے کی اور دیئے انہوں نے بلکل اور جسٹیفائی کرتے تھے کہ یہ آپ نے یہ زیادتی کی انہوں نے ایک فلم چلا دی تھی کسی کسی اور کی اونرشپ تھی اچھا تو فلم چلا دی تھی میں نے کہتا یہ فلم کی تو آپ کو پیسے دینے پڑھیں گے بلکل اور یہ دینے اس کے جس کی فلم ہے آپ صحیح انہوں نے ایڈمٹ کی انہوں نے کہتا ہی غلطی ہوگی ٹھیک ہے بلکل ایسا ہی دے دے پیسے پیسے آپ اس کی ایک شو کے کچھ پیسے تو ہوں گے نا بلکل ایسا ہی یہ نہیں اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر وہ ہے کہ پچھلے دو سال میں جو ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کیا اور آپ کو پتا ہے کہ میڈیا ہاؤسیز یا ہم لوگ جو ہیں ہم خود ایک میڈیا ہاؤس میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں جی جی تو ہمیں آپ نے کوئی ذابطہ اخلاق کی نہیں بلکل نہیں کی تو پھر کیسے ہو دیکھیں آپ ان لوگوں کو بین کر دے جو ذابطہ اخلاق کے خلاف چلتے ہیں بلکل ہے صحیح ان کو کوئی چینل نہ لے صحیح تو کبھی بھی نہیں ہوگی بلکل اس میں میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا ہاؤس کا قصور ہے صحیح جب آپ کریں لائیو رہے ہیں جی آپ ریکارڈٹ نہیں کر رہے ہیں اور لائیو میں تو بدہ ہی وہ لانے چاہیے جن کو کوئی تھوڑی سی تمیز ہو بلکل ایسے اور ذابطہ اخلاق پتا ہو بلکل ایسے اور اس سوسائیٹی کے کچھ عزت در لوگ ہو پھر آپ وہ ایسے مراسی بٹھا دے گے تو وہ ذابطہ اخلاق ان کو پتے نہیں بلکل ایسے یہ لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے ایسے جو ادارے ہیں اور جو مونیٹرنگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا کام ہے مونیٹرنگ کرنا تو لازمی بات ہے کہ ان کو ہمیں بھی عبے کرنا چاہیے کرتے ہیں نا دیہا ہم دیکھیں لیسنس لینے سے پہلے آپ ہر قسم کی انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کیا آپ نے اس کو پڑا نہیں ہے کہ ذابطہ اخلاق ہے کیا میں نے کون سی لیمٹ میں چلنے نہور چیمبر میں تو کبھی کسی ایسے کتاب تو کبھی نہیں ہوا لیکن باقی جو ہیں اس میں کافی ایسے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پیمرہ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے مگر ہم تھے ذابطہ اخلاق میں ہم نے کبھی ایک دوہ چینل جمعہد کیا گیا رات کے آٹھ مجھے اچھا مگر ذابطہ اخلاق ہمارا ٹھیک تھا ہم نے کہا جی اور ہم نے کوئی لیگلی ڈوٹس تو دے نا یہ آپ نے کیا ہم نے کہا جی ہم تو ایسے بند کرانے اچھا مگر وہ ان کی جاتی ہے تو انہوں نے ایڈویٹ بھی کیا کہ کسی کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا تھا ہم نے کہا جی کسی کے کہنے پہ تو نہیں ہوتا آپ ہم ملک پر بات کریں اور یہ چیمبر آف کاؤورس ہے نہیں یہ میرا خیال ہے کہ وزیراعظم صاحب کا بڑا پازیٹیو میں سمجھتا ہوں جی ہاں بلکل ایک اچھا سٹیپ ہے اس کے اندر چونکہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس میں جو کیسز چل رہے ہیں ان کی تعداد ایک سو اٹھاون ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں ایک سو سینتیس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سو اکیس سپریم کورٹ میں جو ہیں وہ سینتیس کیسز جو ہیں نا پھیلے ہوگی نا جی بلکل وہ چل رہے ہیں اور ماہ تحت عدالتیں جو ہیں ان کے اندر ایک کیاون ہیں ففٹی ون اور پشاور ہائی کورٹ ہوتا ہے وہ کمارے ہوتے ہیں تو پہمرہ کے پاس تو اس طرح کا کوئی سورس نہیں ہے کمانے کا تو انہوں نے جو وکلہ حضرات جو رکھے ہوتے ہیں وہ بڑے نارمل سے ہوتے ہیں کم فیس لینے والے اور جو بیڈیا ہوسس کے پاس ہوتے ہیں وہ زیادہ پیسے لینے والے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کر کے وہ کافی ایک جنگ کا سما رہتا ہے ان کے درمیان لیکن یہ میرا خیال ہے ایک اچھا پوزیٹیو سائن ہے جو وزیراعظم کی طرف سے آیا ہے اور ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں جی دوسری خبر یہ بچے جو ان کو بتائیں گے کروڑوں میں نہیں اربوں روپے میں کریں گے تو بچے تو جی بلکل سات کروڑ حکومت کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا بلکل ایک خبر ہمارے پاس رہ گئی لیکن اس سے پہلے مجیب آلم کی طرف چلتے ہیں کہ ذرا ان کو سن لیں تو پھر اس کے بعد حبر پڑھ لیں تو پھر آہر پہ گانا چلا لیں گے اچھا چلیں ایسے کرتے ہیں وزیراعظم صاحب جو ہیں وزیراعظم پنجاب کے مشیر اور اسٹریننگ کمیٹی کے چیرمنٹ جو ہے نا خاجہ احمد حسان صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ لاہور میں جو اورنج ٹرین منصوبہ ہے اس کا ٹھتر فیصد کام جو ہے نا ٹھتر فیصد سے بھی زیادہ یعنی سیونٹی ایٹ پرسنٹ سے زیادہ کام جو ہے مکمل ہو گیا ہے اب بیچ میں کچھ چونکہ ایسے دو تین پائنٹس ہیں جو کے رکے ہوئے ہیں اور جن کی جو ہے وہ ریٹس ہوئی ہوئی ہیں عدالت کے اندر تو جب تک فیصلہ نہیں آئے گا اس کے اوپر عمل درامند نہیں کیا جا سکتا اس میں انہوں نے ایک یہ کہا ہے کہ جب یہ اورنج ٹرین چلنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد پانچ سال تک اس کو چینی جو ہے نا وہ اس کو ہینڈل کریں گے وہ ہی چلائیں گے ٹھیک ہے نا اور وہ ایک تو یہ ہے کہ چینی جو ہے وہ اس کو عملہ سارا چینی ہوگا لیکن پاکستانی عملے کو وہ ساتھ ساتھ ٹرین بھی کرتا جائے گا تاکہ پانچ سال کے بعد ان کے ہینڈ آور وہ کر دیا جائے گا جو عملہ ٹرین ہوگا تو آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی معملہ ٹھیک چلتے رہیں گے یا جس طرح ہمارا باقی ریل کا نظام ہے یا باقی جس طرح کے معملات ہیں جو ایک بسس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اب سے کافی سال ویس پچیس سال پہلے ڈبل ڈیکر بھی چلا کرتے تھے اور وہ سارا ہوتا تھا لیکن پھر تباہ ہو گیا دیکھیں جو میٹرو باس ہے وہ تو چل رہی ہے جی بالکلی پچھلے پانچ سال سے سکسیسپل چل رہی ہے اور ٹرکیس ہی اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا ہی وہ سارا ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں آئی سی طرح اگر چل پڑی اس پہ بہت بڑا موٹا کر کے لکھ لیں اگر چل پڑی تو چینیس دے اس کو روک رہا نہیں ہے وہ پانچ سال چلا آکے پورا کر کے ٹرینڈ کر کے جائیں گے مجھے اس پہ چلنے پہ شک ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بائیس پرسنٹ باقی رہ گیا تو بائیس پرسنٹ نے مکمل لی ہونا الیکشن تک کیونکہ ایک دن میں چھوٹی کا دن تھا تو میں جان بوجھ کے نکل گیا کہ جا کے دیکھوں میں شروع وہاں وہ واغے بارٹر کی طرف سے یہ وہ انٹرسیکشن ہے جو جی ٹی روڈ اور رنگ روڈ کا کہاں پہ انٹرسیکشن ہے وہاں سے شروع ہوکے شالہ مار سے ہوتے ہوئے مال سے گزرتے ہوئے جو تین سیکشن اس کے جو ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی اس میں ایک تو شالہ مار باگوالا ہے جو شاید ٹھیک ہو جائے تھوڑا سارا نے شالہ مار سے سائٹ پہ نکال لی ہے باقی جو دو سیکشن ہے وہ مجھے کمپلیٹ ہوتے ہیں نظر نہیں آتے یہ چوبورجی والا بھی اور چوبورجی والا بھی اور لکشمی والا یہ نہیں مجھے نظر آ رکھیں اچھا صحیح کیونکہ چوبورجی کا جو انہوں نے ڈیزائن کی ہوئے جی جی وہ چوبورجی کے اوپر سے ڈیزائن کیا ہوا اچھا آپ ٹرینڈ میں جائیں گے تو نیسی آپ کو چوبورجی کے چار منعار نظر آتے ہوں اچھا انہوں نے شاید پلان کیا تھا کلمہ چوک کی طرح کا جی جی کہ چوبورجی اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیں گے جی 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 اور ٹرین چلتی رہ گی صحیح چوبورجی ایک ہسٹوریکل پلیس ہے بلکل اس نہ کلمہ چوک بلکل ہے صحیح تو اس کو کلمہ چوک برایا بھی آپ نے گرایا بھی آپ نے جی بلکل تو وہ میٹر نہیں کرتا لاہوریوں کے لیے صحیح چوبورجی میٹر کرتا ہے صحیح آل دو اس کا فساد ہی ہے آگے پیچھے بلڈنگ کوئی نہیں ہے جہاں اس میں تو اندر آبادی اب ہو چکی ہے اور سارے مگر وہ بیٹر کرتی ہے لکشمی چوک کے حوالے سے صحیح لکشمی چوک جو ہے نا وہ اس وقت کی لیبرٹی مارکٹ تھی اچھا لکشمی چوک وال سٹی کے اندر نہیں ہے اچھا وال سٹی سے باہر ہے باہر ہے ملکل اور وال سٹی کے لوگ جب کوئی سمجھے کانے پینے کی اجازشی کرنی ہوتی تھی جی تو لکشمی چوک آیا کرتے تھے صحیح اور اس کے ساتھ ہی ہے رائل پارک جی جی جو فلم انڈسٹری کا گھر تھا وہاں پہ بلکل ہے صحیح وہاں پہ سارے ایکٹر اور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وہاں پہ آیا کرتے تھے تو اس کا بھی ایک لہار شہر میں لکشمی چوک کے ایک امپورٹنس ہے اس کی صحیح اور ساری زندگی رہے گی بلکل ہے صحیح اور چپور جی کیونکہ انارکلی سے منسلک ہے بلکل تو وہ بھی اس کی بھی رہے گی تو ان دوروں چیزوں کو چھیڑنا بھی اس غلط سوچ کا حصہ ہے کہ جی ہم نے شاید ان کو حتم کر دینا اچھے یہ کیا ان کی جو پلاننگ تھی اس کے اندر کوئی کمزوری تھی یا کیا مسئلہ تھا پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ہی در ادر میرا خالے اگر کر لیتے ہیں میں جیسے آپ کو پتا کہ نیشنل کاللج آف آرٹس کا بورڈ آف گورنر میں بھی ہوں وہاں پہ بھی یہ ڈسکشن ہوئی نیر علی دادہ اور سلیمہ حاشمی جیسے لوگ اس بورڈ پہ ہیں جی تو انہوں نے کہا جی یہ بچوں کا کام ہے انہوں نے یہ کر دی ہے صحیح آل دو یہ ہو سکتا ہی نہیں ہم تو سڑکوں پہ آ جائیں گے اچھا ہم وہ اب سیدھی لوگ ہیں سیونٹی پلس لوگ ہیں وہ بلکل ہم تو خود کھڑے ہو جائے گے ہمیں مارکے بنا لیں صحیح تو وہ تو اس ایسٹ کو سمجھتے ہیں نا کہ لکشبی چوک ہے کیا بلکل اور جو چبرجی جو ہے وہ ہے کیا تو کوئی نئے ڈیزائنر آئے ہوں گے انہوں نے بنا دی کہ جی گزار دے اوپر سے کیا پرک پڑتا ہے صحیح لیکن یہ کچھ ایک پبلک کا انٹریسٹ بھی ہے اس کے اندر اور میرا خیال ہے کہ اس کو حل تو ہو جانا چاہیے یہاں کہ یہ ایسے تو نہیں ہے حکومت جو ہے وہ ایک طرف سے وہ بریج جو ہے اس کو جہاں پر روکا گیا ہے ادھر کوئی ایسا لگا دے کہ جیدر سے بس جو ہے نا وہ جمپ لگائے اور دوسری طرف اتر دے بس نے جی ادھر ٹرین ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ مطلب ہے کہ خود شہباز کے نام سے جو ہے نا وہ مشہور ہیں تو وہ ایسا کوئی ایڈیا نکال لیں کہ وہ کہیں یار اس کو جمپ لگوا ہو اور ادھر سے آگے کر دو چلو ٹھیک ہے اس سے میں پھل نہیں بناتے ہوں دیکھیں اس کا صرف ایک ہی لہا جائے انڈرگراؤنڈ چلے جائے صحیح یہاں کوڑ کو ریلیکس سیشن دیتے ہیں ادھر ویس مجھے نہیں نظر آتا اچھا بیان صاحب میرا خیال ہے ہاری گانا سننے سے پہلے ہم الویدہ کر لیتے ہیں الویدہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ مجیب علم کا ایک نغمہ جو ہے نا اس کو اور سن لیں گے کیونکہ وقت جو ہے وہ نو بجا چاہتے ہیں چند ساتھیں باقی رہ گئی ہیں لیکن اپنے سننے والوں کو میں بتا دوں کہ آپ سن رہے ہیں گوڈ بارننگ لاہور میں ہوں آپ کا میزبان تاریخ مصطفیٰ اور میرے ساتھ شامل پروگرام میاں شفقت علی صاحب آج کے پروگرام میں ہمیں دیجئے اجازت اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پیر کے روح صبح آٹھ بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ